السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے گناہ کے بارے میں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو تمام نیکیوں پر بھاری پڑتے ہیں اور پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت علی شہرِ خدا نے ارشاد فرمایا اللہ کو تین عورتیں بہت پسند ہیں تو تین عورتیں کون کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت پیارے ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو وہ دو گناہ جن سے زندگی بھر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے دوستو اللہ کا ایک نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے ستر سال اللہ کی عبادت میں گزارے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے اور مرید سے پوچھا حضرت کیا حال ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں بس ابھی تک بخشیس نہیں ہوئی ہے تو مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ستر سال اللہ کی عبادت کی ہے پھر آپ کی بخشیس کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ستر سال کی عبادت کی بارے میں تو مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہوا ہے مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آگن میں بیٹھا ہوا تھا تیز دھوپ ہو رہی تھی پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے مو سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت کیسے تھی اسے ثابت کرو کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کروں پیارے دوستو بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشیس نہیں ہوئی یہ تیز گرمی تیز سردی تیز بارش سب اللہ کی مرضی ہے کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کی یہاں سب تیہ ہے اس لئے دوستو اس کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں گناہ نمبر دو پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اس بندے کی نامہ عمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر بھی حیران ہوگا یعنی کہ اس کے پاس اتنی سارے نیکیاں ہوگی اس کے بعد اس بندے کے تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازوں میں رکھا جائے گا اس کی نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڈا ہلکا ہو جائے گا وہ بندہ تصور کرے گا یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں اس کے بعد اس کی گناہوں والے پلڈے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کی گناہوں کا پلڈا بھاری ہو جائے گا یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کی تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو پیارے دوستو وہ بندہ حیران ہوگا پریشان ہوگا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی آخر مجھ سے ایسا کونسا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڈا بھاری ہو گیا ہے جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہی ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا کہ میں جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کونسا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری پوری عمری کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے تو پھر اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اپنے والدہ سے چلا کر بات کی تھی صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری تمام نیکیاں حلکی ہو گئی ہیں اللہ اکبر پیارے دوستو ذرا سوچیں ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لئے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اللہ کو تین عورتیں بہت پسند ہیں تو وہ تین عورتیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی بہترین عورت کون کون سے ہے یعنی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتر ہیں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ کہنے لگا یا علی وہ تین عادتیں کون کون سے ہیں بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے یہ تین عادتیں بتلائی نمبر ایک حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنے مرد کے عیب زمانے کے سامنے آشنا نہ کرے کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لیے پیدا کیا گھر کی سکون کے لیے پیدا کیا جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں تو اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا نمبر دو حضرت علی نے فرمایا دوسری عادت یہ ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو یاد رکھنا جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورت بھی پسند نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر تین حضرت علی نے فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سابنے عورت بن کے جئے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جئے یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرے اپنے بچوں کی حفاظت کرے اے بندہ خدا جس عورت میں یہ تین عادتیں موجود ہوں گی تو وہ بہترین عورت ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا رات کو دروازہ بند کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہ کری پیارے دوستو حضرت علی لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا یا علی انسان کی وہ کون سی غلطی ہے جو دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتی لیکن وہ غلطی گھر کو تباہ کر دیتی ہے بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرتے ہی اس وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں یاد رکھنا جب بھی رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرو تو اللہ کا نام لے کر یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ ہمارے گھر کو شیطان کے شر سے اللہ کے پناہ میں رکھ کیونکہ جو انسان ایسا نہیں کرتا تو شیطانی جن رات کو اس گھر میں پھرتے رہتے ہیں اور تنگ دستی اور پریشانی اس گھر میں گھر کر جاتی ہے اے شخص رات کو اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو اس سے نہ تمہارے گھر میں کوئی چور داخل ہوگا اور نہ شیطان اور نہ شیطان جن کیونکہ پوری رات اللہ کے فرشتے تمہارے گھر کے حفاظت کریں گے پیارے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرہ چھا جائے یعنی دن اور رات ملنے لگے مطلب کہ مغرب کا وقت ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس دروازے کو نہیں کھول سکتی چراغ کو بھی بسم اللہ پڑھ کر بجھایا کرو پانے کے برطن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر دھاپ دیا کرو اور دوسرے برطن بھی بسم اللہ پڑھ کر دھاپ دیا کرو اگر برطن کو دھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کسی چیز سے آڑ ہی کر دیا کرو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیان سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ